موسیقی اسلام علیکم ہم اب بات کر رہے تھے ڈرامے کی اور ہم اور بھی بات کرتے رہیں گے ڈرامے کی کیونکہ اب ہم پریکٹیکل میں دیکھ رہے ہیں پھر شید دفعہ ہم نے انگریزی کے دو ہم نے ایک سپس پڑھی تھی شیخ سپیر کی ہاملٹ اور مکبیت سے پھر ہم نے ایک تھوڑا سا آپ کو کر کے دکھایا تھا کہ اگر ہم خود ڈراما لکھیں تو ہم کیسے لکھیں گے اردو ڈراما جو ہے وہ بھی بہت اچھا لکھا جاتا ہے اور بہت پڑھا جاتا ہے تو جو اردو ڈراما نگار ہیں آج کل تو وہ پہلے مطلب بہت کتابیں بھی نکلتی تھیں آج کل بھی نکل رہی ہیں اردو ڈائجسٹوں میں بہت زیادہ چھپتی ہیں بچوں کے لیے بہت لکھی جاتی تھیں مگر یہی ڈراما نگاری جو ہے وہ اب ٹی وی پہ بھی بہت نظر آتی ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جو پہلے خالی کتابیں لکھتے تھے ڈرامے کی وہ اب ٹی وی کے سکرپٹس کے ڈرامے بھی لکھ رہے ہیں اور انہی کتابوں کی کہانیاں جو ہیں وہ اب ہمیں ٹیلی ویجن پہ بھی نظر آتی ہیں تو میں آپ کو ایک ایک سپ دکھاتی ہوں میں تھوڑا سا اس کا شروع کے لائنز پڑھتی ہوں باقی پھر آپ خود اس کو دیکھیں اور پڑھیں امرت سر سے سپیشل ٹرین دوپہر کو چلی اور آٹھ گھنٹوں بعد مغل پورا پہنچی راستے میں کئی آدمی مارے گئے متعدد زخمی ہوئے اور کچھ ادھر ادھر بھٹک گئے تو جو ہم یہ اردو کی ہم نے میں نے ابھی لائنیں آپ کو پڑھ کے سنائیں جو چند الفاظ ہے جو چند جملے آپ نے پڑھیں اس سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ آپ کو جو رائٹر ہے وہ اچھی طرح شروع میں ہی بتا دیتا ہے ایک نقشہ کھیج دیتا ہے کہ وہ کس کے بارے میں لکھے گا یہ پورا ڈراما جو ہے وہ کس کے بارے میں ہے یہ نوول جو ہے یہ کس انسیڈنسز کے بارے میں ہے آپ سب کو اندازہ ہوگا کہ جو پارٹشن تھی 1947 کی ان میں جو حالات تھے یہ ادھر سے شروع کرتا ہے اور اس کی کہانی لے کر آگے بڑھتا ہے تو اس نے سب سے پہلے جو ہے وہ ایک سیناریو سیٹ کیا ہے کانٹیکسٹ بتایا ہے کہ ہو کیا رہا تھا اب اسی کانٹیکسٹ کے اندر اسی سیناریو میں وہ اپنے کاریکٹرز کو بیلد کرے گا آہستہ آہستہ انٹروڈیوز کرائے گا جو پچھلی دفعہ ہم نے اگزامپل دیکھی تھی ہم نے کاریکٹرز کو فورا ہی انٹروڈیوز کرا دیا تھا ادھر ہم پہلے سیٹنگ دیتے ہیں پھر ایک کانٹیکس بیلد کرتے ہیں پھر ہم اپنے ان کاریکٹرز کو اس کانٹیکسٹ کے اندر پلیس کرتے ہیں تو یہ بھی ایک طریقہ ہے ڈراما لکھنے کا اور ہم اب آپ کو لکھ کر دکھاتے ہیں انگلیش میں لکھیں گے کہ if we are first setting the context how do we first set the context and then do the writing three mothers children stranded seeking in a cave یہ ہماری basic plot ہے ہمارا تو اب اگر یہ سیناریو ہے تو اب اس میں اس سیناریو کو استعمال کرتے ہوئے ہم لکھیں گے کیسے اس کو تو اب ہم پہلے ادھر ہم نے وہاں پہ شروع میں ہی کاریکٹرز کو انٹروڈیوز کیا تھا یہاں پر ہم پہلے کانٹیکسٹ بیلد کریں گے it was raining hard making it difficult to walk the The muddy path towards the daunting mountains It was a thick forest Trees, bushes, wild animals All dwelling in this mysterious place We were three and we had our three So, now we have seen that first we had the context We had told that there is a scene that we built That we are going to the clouds The park is very muddy There is a forest There is a forest And there is a danger And then we have introduced our three characters So, this is another approach towards drama writing So, I hope that both the practical sessions have been helpful And we can inspire you That you also write And immediately you will have a book Or a story Or a story Or something You will have to write And when you use online media Which have portals And when you use them You will create a source of income Thank you Thank you To be honest I have Jake There is a very... This is the movie موسیقی